اسلام علیکم پیارے اٹھوڈنٹ آپ کے خدمت میں وہ تمام پوششن جو بی بی آئی کی نام سے جانے جاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کون پوششن ہیں آپ کو یاد کرنا ہوگا جو کہ آپ کے لئے بہت زوری امتحان کے لئے امتحان آنے ہی نہیں والا آپ کا امتحان یاد کریں گے بہت فائدہ ہوگا تو یہ سوال امریک میں ہے کہ باغ و باہر کی شہر میں لکھئے گئے بلکل ہی تمام پوششن ہیں جو بی بی آئی کے نام سے جانے جاتے ہیں ہم ایسا امتحان میں پوشش جاتے ہیں آپ کو اس کو رکھنا ہوگا یاد کرنا ہوگا اس کو لکھ لینا ہوگا علیف میں ڈلی میں بیکل کتہ میں جین بکنوں میں اور ڈال میں پٹنا میں اس کا رائٹ انسر ہوگا آپ کو بے یعنی کہ باغ و بار کتہ شہر میں لکھے گئی ہے سوال نمبر دو میں میر امن کی دوسری کتاب کا نام بتا ہے یہ علیف ہسانے آجائب بے خواب و خیال جین میں گنج خوبی ڈال میں نوتر جمورہ سا اس کا رائٹ انسر ہوگا جین یعنی گنج خوبی میر امن کی دوسری کتاب ہے سوال نمبر ٹیل میں ٹوپڑڈ سنگھ کا اصل نام بتا ہے یہ کوششن بھی بھی آئی ہے آپ سے پوشش جاتا ہے ہمیں سمیتان میں یاد کرنا ہوگا علی فضل دین بھی ہری سنگھ اور جین میں آرجون سنگھ اور ڈال میں بیشون سنگھ اس کا رائٹ انسر ہوگا ڈال یعنی بیشون سنگھ ڈوپڑڈ سنگھ کا اصل نام تھا سوال نمبر چار دیکھتے ہیں کہ ایوانا غزل کس کا تعلق کس سینس ہے یعنی کس چار کس فن کا ہے علی فضل آفسانہ بے ناویل جین میں ڈراما اور ڈال میں شاعری ایٹوڈین اس کا رائٹ انسر ہوگا کلی کیا ہے ایوانا غزل یہ شاعری ہے کیا ہے یہ گائیڈ ہے یہ گائیڈ میں کوئی اس کا گارانٹی نہیں ہوتا ہے میں اس کا تعلق آپ کو لکھا ہے اس کا ناویل ہے کیا ہے یہ ناویل ہے سوال نمبر پانچ میں آفسانہ پرامیس کے خالی کنامت ہے یہ خالک کسے کہتے ہیں خالک کہتے ہیں کہ لکھنے والا کے ہاں پر ہے مراد کیا ہے رائٹر ہے آفسانہ خالک کے رائٹر کنامت ہے یہ خالک کون ہے علی فضل حیدر اور بیاسمت چوگتا ہے دیل میں دیلانی بنو اور دیل میں گزال زیغم اس کا رائٹر ہے جیم یعنی کہ آفسانہ پرامیس کے لکھنے والے ہیں کون جی لانی بنو لکھنے والے ہیں اس کا رائٹر ہے جیم سوال آمد چھے میں نظیر احمد کی کہانی کے مصنف کا نام بتائیے نظیر احمد کی کہانی کے مصنف کا نام بتائیے اس کا رائٹر ہے جیم میں فرات اللہ بیگ اس کا رائٹر ہے جیم میں فرات اللہ بیگ جو ہے نظیر احمد کی کہانی کے لکھنے والے ہیں سوال نامن ساتھ میں دیکھتے ہیں سی پارا دل کس کی تصنیب ہے سی پارا دل کس کی تصنیب ہے علیف سید عمد خان بے رشید عمد صدیقی جیم خزا حسن نظامی اور دال میں شیبنی رومانی اس کا رائٹ انسر ہوگا جیم خزا حسن نظامی جو ہے سی پارا دل کے لکھنے والے ہیں سوال نامن دیکھتے ہیں آٹھ میں ہندوستان کے کس صبح میں سولیمان ندوی کا پائدہ ہوا کس صبح پوچھ راج یعنی کس راج میں سوال نامن نو میں سید عمد ندوی کس کے شاگر تھے سید عمد ندوی کس کے شاگر تھے علیف سید عمد ندوی کس کے شاگر تھے علیف سر سید کے بے شیبنی نمانی کے اور جیم خالی کے دل نظیر عمد کے اس کا رائٹ انسر ہوگا آپ کو بے شیبنی نمانی کے شاگر تھے شاگر کرتا ہے چیلا کو شش کو سوال نامن دس میں جو آخری کوچھاں ہوگا آپ کو ہجر ہے انشاء کی کئیسی سنف ہے ہجر ہے انسائی کسی سنف ہے یہاں غلط لکھا ہے ہجر ہے ہجر ہے کیا ہے ہجر ہے انسائی کی کسی سنف ہے علیف نسری اور بے شیری جی دونوں میں سے کوئی نہیں اس کا رائٹ انسر ہوگا علیف یعنی کے یہ نسری ہے وہ تمام پرسیسر ہے جو آپ کو یاد کرنا ہوگا اور آپ چاہتے ہیں کہ بلکل پرفیکٹی آپ کو چپٹر بائز مل جائے ہر ایک چپٹر مل جائے آپ کو شروع سے لگا آخر تک اور پیٹ اپ گیا ساتھ تو آپ کنٹیٹ کرنا ہوگا کنٹیٹ میں آپ کو انشاءاللہ بلکل کلاس کی تراغ چپٹر بائز پرہ دی رائے گا نمبر ہوگا پنچانوے ساتھ ایک سٹھ اور تیس دو تیرانوے انشاءاللہ آپ کو سمکھ ہمار مل جائے گا پھر ملتے ہیں کل دوسری ویڈیو ساتھ جب تک جائے دیجئے ہوتا فیصلہ ویڈیو ساتھ